جنہیں دوستہ باپ باپ باہر کھڑے نے اس انتظار دے اندر انہا دینال گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک شروع ہے برائی مربانی محفل پاک دے اندر آکے با وہ جڑے مقصد واسطے بندہ آوے مقصدی حاصل آوے تے فیران دا کی فیدہ رات جا کر دا کی فیدہ اے زندگی دے اندر قیمتی لمحاتی بندے نے انہیں جڑے انہیں نبی پاک دی محفل دے ویچے گزارش دے اے بڑے نصیب آلے لوگوں ملکل ٹیم میرے سامنے سنا خان مصطفیٰد ہے کعظیم گول دستہ ہے اس نے مطابق انشاء اللہ چنانگے لیکن یاد رکھے اے جنا میں کہنا اے کوئی مکنا تیس نہیں اے اسی کو لے دے نہیں کہ اے ساڑے نال چپڑ جاوے تے اے ساڑے نال چپڑ جاوے تے اے ساڑے نال چپڑ جاوے تے اے جائیے نہیں ایک حاضری مقصود ہے اے علماء سٹیج جو تے بیٹھے نہیں اے گلو پٹھلوں کے ضروری نہیں کہ بندہ الحمد شروع کرے تے ون ناس تک لے جاوے تے پھر پڑے آقابل قبولے ٹھیک ہے نبی پاک تیسنا خانی کرنی ہوئے تے آزم چشتی لکھی ہوئی کتاب بندہ پہلا صفحہ شروع کرے تے آخر تک پڑے تے او دینات خانی قبول نہیں اے دیل دے وچو بندہ ایک لفظ بھی بول چھڑے تے سائیہ دی بارکچ قبول ہو جاوے تے ساڑی زندگی بلکل دے نالی بدل جائے گی نشاء اللہ سارا میں کہنا کہ کی کہنا کیسے نوں کہ یار بس کر اپنی مرضی دے نال نہیں نہیں بلکل ہر نات خان سینئر نات خان نے بہت بزرگ تھے چھوٹے بڑے اپنے ٹیم دے اندر ہے کہ اپنی حاضر لگان گے جس نے بندہ کسی نے کہندہ نا یار بس کر رہا اور پھر لوگاں دے اندر نا ہے کہ جیب چلا جانتا ہے کہ یار ویک ہو نا مولوی میں کی نہیں چھڑ دے اس واسطے بڑے پیار دے نا نبی پاکتی محفل کروں تھوڑا پڑھ لو سوڑا پڑھ لو ٹھیک ہے نا جی اسی جو موبیل چلانے ہیں نا بھائی جان تے کوئی بندہ یوں ٹیوب چلا رہے ہو ہوئی تے کو ویڈیو کھول رہے تھے پانچ سیکنڈ دیا کہ چھوٹی جی ایڈ آجا رہی ہے ٹھیک ہے جی او پانچ سیکنڈ آن دے ہوئی جب جب ساری گال سانو سمجھا جا دے رہے ٹھیک ہے دس ہاتھے کول میں کو ویسی ایک ایک ایڈ آج چھڑی ہے جی اسی گال نہیں سمجھا سا دے ٹھیک ہے نا جی لیکن بے لکل اپنے ٹائم جندر رہے کے اپنی حاضری پیش کرنے کے بابا رفیق جامیس رابط سیت اے تشریف لے کے ہنگے دی ماشاء اللہ بے لکل اپنے وقت تین تو چار مٹ جندر اندر اپنی حاضری پیش کرنے کے اکنارہ بلند کرو ہاں نا رہے تھا کبیر ماشاء اللہ اے کی گالے کھانا شانا کھا کی آئے ہوتے اسی لنگردہ انتظام چلو میں بانا پچھ لماں گا ہونا میں بانا ہے میرے پلے پہجو نا رہے تھا کبیر اے جیڑے پیچھے بیٹھے ہیں میرے دیر نا رہے تھا کبیر اے سواستے گال کیتی نا ہے بابا جی اے باس ایک محفل جلا گیا فیصلہ بات بات تو اوٹھے میں کہا بیٹھا میں کہا جی اچھی بولو تو وادے باس سے لنگر پکایا ہے تو بانی کا لنگر نہیں سی پکایا ہے او سارے میڑے آڑے دوالے لے تو میں اوٹھ کے گھڑی دے گیا آنا کہا کاریسہ بار ہو میں کہا خیرتے آنا کہا لنگردہ کیا جے لنگر کھوا ہو سانو زور لالا کے تو اٹھے نا رہا جواب دیتا بھی بانا لنگر کھانا ہے او چھے ست پندے سی اونا پھر بار آل عزیز ہوتلتے بٹھا کے کھانا کھوا کے پھر نکلو جان چھڑائی اس واسے میں نے سبق ملے گیا میں لنگر پہلے پوچھ لکھنا پھر اعلان کرنا میں فل دے اندر لیکن دوسرین اے کوئی دنیا دارے لنگر دا نہیں تو انہوں کو چاولا دی پرواہ نہیں تو انہوں کو روٹی دی نہیں دوسرین آج عشق مستفادہ لنگر رہا ٹھیک ہے دے پھر گاجبہ دی کے نارا لاؤں نارے چکبیر سونڈا نے بھائی میرا تھوڑا جا ہے میں نازنہ ہلکی دی کو ہوئے آواز کھلی ہوئے ماشاءاللہ تے اس طرح پڑی دا ہے میں نو بتا بلکل تو استاد آدمی ہے تے نو بتا ہے تیرے استاداں تے نو سمجھا چھڑے ہے پترا سونڈنچ لائی دا ہے بلکل اس سے طرح تے انشاءاللہ چلاوے گا چھڑا جا پیاروی تھا نارے چکبیر اہلے تاک بنیا دے ہاتھ چادرہ بے چہینے ہاتھ چوکے بولے نگرہ نارے چکبیر نارے رشالت نارے تحقیب نارے حیداری نارے حیداری نارے غوثیہ تاجدار ختم نبوت بہترم السلام علیکم مختصر حاضر لیے کریم باکتر سلام علیکم زنب پیش کرو حکم ہوئے تیر تصیرہ پڑھنے درود باکتر صلی اللہ علیکم یا رحمت اللہ علیہ وسلم وہاں لائے تیبیرہ طاہری رحمت اللہ علیکم خدا دی اللہ علیکم ہرگل عبدوں منوا سکتا توڑے سورجہ دہ گھر عسماد یوتیں پاراست ملتان لہا سکتا بارہ سال میں مٹے ہوئے دیرے نو ساتھ مار کے اوچھ سرا سکر کامل پیر جے ہوئے ایک پال میں چراب ملوا سکر پیر در سرہ ڈال کل کرلو میرا پیر سہونا ہے او چل بارا ملو سوہر اللہ جے در پیر ہاں چاک ملو سوہر اللہ میرا پیر سہونا ہے او چل بارا جائن دے در دے مہتا جی کھلے آو لے آو میرا پیر سہونا ہے او چل بارا جائن دے در دے مہتا جی کھلے آو لے آو میرا پیر سہونا اے حتنی ہوں تینی اے اللہ نہ سبے نہ وانتا نہ دیدہ محبوب ربے بغدادی زولا اے اولادیلا سینجی کی تی موڑے نہ ہرگز خودا میرا پیر سونا خدا بولے ہمائی پھڑی دا بیڑا انہیں نال میرا دیا لائے جیڑا سیدھی مائی رو رو کے عیل سے جا نگاہ کرم کر کے میرا پیرا میرا پیر سونا فرمایا مائی ہوئے مارا فرمایا مائی ہوئے سال بارا خودا جلنو گوڑے مدد کی میتارا مگرے او سمائی نو تشتی کہا اے ہر گل خودا کو لولیں دائے منا میرا پیر سونا جدوں میں کیا مائی چھوڑی نین جانے دے بیڑا ترامن را کیتا زمانے گئے جا کے دریہ سکیٹی نگاہ بمائی جن دے بیڑے رووا پتورا میرا پیر سونا میری حاضر دا آخری شیر جڑا 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 سو بیٹھائے پر مرشد نادا ہاں چاک سبحان اللہ ڈٹھا میرا تردہ ہوئی مائی حیران کھوڑی کب جرود سے ساری جانبا آمانے نے آکھے گوھر سے آرزمزم وشی مارے گا آکھے گوھر سے آرزمزم وشی مارے گا سوٹا ڈیٹھی آدھا اے مشکل کو شاہ میرا پیر سونا اے غوث الورا جائیں دیدار دے موتا جی کل اولیاء اللہ 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 ماشاءاللہ پیش کرنا کہ نارے اے تکبیر ہر دفع دس پر پیندہ کہ نارے دا جواب بے ہوئے نارے تکبیر نارے تکبیر پیشلے اولے اولے بولے کوئی سننا لے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق ہاتھ تک نارے حیدری نارے حیدری نارے غاؤسیہ تاجدار ختم نبوت نارے ہمیں زرودا پارلو السلام علیکی حیدی حضید رسول اللہ السلام علیکastersہ حق وہ حضی وجہ دیدر من Piqu او compos Kontعلی میں پیش کریں ہسرا ہسرا ناکئی کہلے میری فضولا حسین انلہ بو لکس بلے اسے رب لکھول ایڈیر نہیں بولیں اسے ربائی ایسے کلتے تھے بلکل بلے سے میکنیہ کیڑا بلے نہ یا کیڑا نہیں بلے آپ پہ بولے سے ضرورہ بلے سوالی بلے دن ضرورہ بلے سوالی بلے دن ہمیشہ جلالی بلے دن ضرورہ بلے سوالی بلے دن ہمیشہ جلالی بلے دن ہرام میتا اوہ شرم تو چپنا پاکا دے زکریج حلالی بلے دن پاکا دے زکریج حلالی بلے دن رو دے پاک پڑنا مرمار موسیقی 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 سنالی یہ تفیر انشاءاللہ کاری شاید سفر کرنے ہیں ماشاءاللہ ستے بڑے حسین ہی کاری القرآن زینت القرآن کاری محمد پیر بک باروی شاید اور حضرت علامہ بولانا محمد احمد رضا قادری شاید کاری القرآن محمد مضمبل سلطان شاید آپ کی تشریف فرمائے دیگر او شاکہ مصطفیٰ جنگ جم میں گفیر اللہ تعالی سارے نہ بیٹھنا آنا قبول بلکل جس طرح جنید بائیدہ سے ہے نا یہ نہیں کہ تُساں پہلی دفعہ محفل ہوئے چاکے بیٹھے ہو تو ہموں پتہ ہی کونی محفل ہے کس طرح بائید ہے الحمدللہ پڑے لکھے لوگوں سمعیدار بگ دیو تے بلکل نبی پاپ دی محفل ملحوزے خات رکھ دیو ہیں ہم نے بار بار کہنا نا پاویے جنہیں دوست میرے سامنے کھلوتے ہیں یقین کو ہر بندے لی طبیعت دون دی ہے نا میری طبیعت تیسی اے کہ میں محفل چاکے بندے کھلوتے ہوئے ایک لوگا میری طبیعت خراب ہو جاندی ہے ٹھیک ہے نا دی ہے انہ دن آل گزارش ہے کہ براہ بربانی کے سیٹھے چلے جاؤ تو یا پھر ابھی پاک باک دی ہے بھائی جانت بای جانت تسیزتی آجو آجو دسی میرے بھائی و اللہ تنہوں سلامت رکھیں ماشاءاللہ مسکران دے روئے ہوا اسی طرح یاد رہیں کہ نا دی سجھے خبے ویکھتے ہیں علامہ آمد رضا قادری شاہ پوری توجہ کرنا سجھے خبے ویکھنے دے اتھوں نہیں جی مائے صلی اللہ حکم ساڑے سے رکھاں دیتے ہیں پورا کرنا گے انشاءاللہ حضرات توجہ کرنا سجھے خبے ویکھتے ہیں فقیر گھڑی پہ چلاوے تھے ملتان شریف پہ جاوان توپا کراس کیتے ہیں جس ویلے تھے توپی آڑے بندے بڑے زیمیدار لوگ رہے بائی جان انہوں نے پیچھے دنہ دکھا لے تھے مکہی گھڑی تھے بڑا اچھا لمبا قادر مکہی تھا اللہ تعالی نے شکر ہے نبی پاک دے صدق اللہ تعالی زمینہ تاکی تھی یہ زیمیدار لوگ ہیں ہر بندہ اپنی فیلڈ متوجہ ہوندہ ہے میں کہ بڑے زیمیدار لوگ نے بڑی اچھی مکہی گھڑی انہوں نے اٹھا لمبا قادر ایٹی جوان مکہی تھے ایٹی موٹی موٹی چھلی نہ لگی اچھا گھڑی پہ چلاوا تھے کدی سجے ویکھا تھے کدی خبے ویکھا جی میں تسی بیکس پہ ویکھ دیو اگے کھلوتے سی موٹر میں پولیس آ رہے انہوں نے روک بھائی جانو انہوں نے کہا باہر آ جو کہا انہوں نے کہا ڈریوری دا اصول ہے جیڑا بندہ گھڑی چلاوے وہ سامنے ویکھ دے تسی سجے خبے ویکھ دیو تو آڈا چلاانے ساڑھے ساتھ سہودہ ماشاءاللہ میرا ساڑھے ساتھ سوڈا چلاانے تو اسی کتر گئی جا رہے ہو سبان اللہ از رات میں بڑے ترلے ترلے پائے میں کہا جی میں گھائی بڑی یہ سفر بڑا لمبا ہے پٹرول بڑا مہنگا انہوں نے کہا نہیں جی گھڑی دا اصول ہے گھڑی چلاانے ہیں سجے خبے نہیں ویکھی دا سجیا ویکھی دا تو آڈا چلاان ساڑھے ساتھ سوڈا جی جیڑا دنگا داری دی رات سفر کرے تے سجے خبے ویکھے تے ساڑھے ساسو دا چلاانوں نے پیہ جاوے تے جیڑا نبی پاک تی میخل ہوئے چمیہ کہ سجے خبے ویکھے اوڈا بھی چلاان ہونا چاہیدے بابا جی اے مسکرارے ہو اللہ تمہ سلامت رکھے اوڈا بھی چلاان ہونا چاہیدے کہ نہیں اوڈا ہور کوئی چلا نہیں اوڈا ایک کی چلاانے انہیں سبحان اللہ اچھی واضنہ بولنی لیکن یاد رہو ہے لیٹ فیستے نال کرتا رہو گئے تو میں بندہ دیکھا گا جیڑا سبحان اللہ نہیں پیہ بولتا اے میں اگری تار ماشاءاللہ کافی لمبی ساری ہوتے کول ٹرکی آگر چھوہ کلمہ بھی نال سنا گا ٹھیک ہے جیڑا ہور لیٹ کرے گا گلہ وادی جانگی اللہ جی میں گل تو رہا کہ تُو رحیم ہے تُو قریم ہے مولاد تیری ذات سب سے عظیم ہے کہ تُو رحیم ہے حضرت علامہ مولانا محمد عمران قادری شاہد آپ تشریف فرما ہوئے ہیں میں آپ کو دل کی اتھاگرائیوں سے کچھ شامدید کہتا ہوں احل و سالم و رحباب شات بسم اللہ جی آئین حضور حضرت توجہ کرنا کہ تُو رحیم ہے تُو قریم ہے مولاد تیری ذات سب سے عظیم ہے میں کھڑا ہو گیا میں بندیاں دے چیرے وی کھا کیڑا بندہ ہے جیڑا نبی باغ دی میں فلوے چاہ لے تاکہ جو بیٹھا ہے انہیں اپنی قسم نہیں تروڑی جیڑی گرن چوک کی آیا ہے کہ مولوی جی نے مرضی ٹل لالن میں آج نہیں بولنا میں وہ بندہ لبڑا ہے ازرات توجہ میرے علا کرنا کہ تُو رحیم ہے تُو قریم ہے مولاد تیری ذات تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے جتو لمبیہ تیرے میرے نبی کے دادا جان جناب ابراہیم علیہ السلام علماء تشریف فرما ہے ان کی وساطت کے ساتھ حضور ایک بات کرنے لگا ہوں جتو لمبیہ تیرے میرے نبی کے دادا جان جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کا دستور تھا طریقہ تھا طریقہ تھا شور پانا میں آن رہا ہے بڑے بڑے شیر بھی یاد نہیں لیکن گلوں کران گا تاکہ کوئی نہ کوئی نبیدِ غلامان اسمہ جا جاوے ورنہ نقیب پتہ نہیں جدو آپ نے جوبن چاندے نے بھائی جا نقید حقیب پڑ جاندے نے پتہ نہیں چالدہ ہیں ناکھیا کیے ٹھیک ہے توجہ میرے علیہ کرنا طریقہ یہ تھا تستور یہ تھا کہ جب تستر خان بچھ جاتا لنگر شریف اوپر آ جاتا اکیلے نہ کھاتے کسی بندے کو ساتھ پٹھاتے بٹھا کے کھانا کھلاتے توجہ لیکن ایک دن کیا ہوا تستر خان بچھ گیا لنگر شریف اوپر آ گیا جنابی ابراہیم کے ساتھ دوسرا کھانے والا کوئی نہیں آپ نکلے باہر کہا کو بندہ مل جائے اسے اپنے ساتھ بٹھاؤں بٹھا کے کھانا کھلاؤں آپ نکلے باہر کوئی بندہ تلاش کیا بندہ نہ ملا کبھی اس بستی میں جاتے ہیں کبھی کس محلے میں جاتے ہیں کبھی کس محلے میں جاتے ہیں ہر بستی ہر محلہ ہر کچا ہر کلی کے اندر آپ نے جا کے دیکھا کوئی بندہ نہ ملا جب شام ہو گئی جب شام ہو گئی علماء ستہ میں اندار دین کیا تاکہ میں اے نا بندے کہنے کو سبحان اللہ اچھی واضنہ بولو کہ سبحان اللہ علماء صاحب جب شام ہو گئی جب شام ہو گئی برگی طرف آ رہے تھے جنگل تھا کیا دیکھا نبی سال کا بابا ہے صبح سے آیا تھا لکڑیاں گاڑ رہا تھا شام کا وقت ہے لکڑیاں دا گھٹھا کمر تے سجا کے کمر جھکا کے کارول پہ آ جا رہی ہے جنابی ابراہیم نے فرمایا بابا جی کھانا کھاؤگے جی کھاؤں گا فرمایا آجو میرے نال دوسری سبحان اللہ بولو میرے یار بولو میرے یار بولو میرے یار حضرات وہ بابا بڑا خوش مجھے کھانا ملا ہے توجہ میری طرف کرنا ماشاءاللہ تشریف لے کر آئے حضرت علامہ بولانا فخریہ لسنت نازشہ لسنت سرماہ لسنت مفتی محمد حنیف قدری شعب میں آپ کو دل کی اتھاگ رہے ہیں اسے کچھ حمدید کہتا ہوں اہل و سال مرحبا ست بسم اللہ جی تمام ہیں باب تشریف حضرات توجہ کرنا بابا بڑا خوش مجھے کھانا ملا ہے جب پہنچے دسترخان کے اوپر جب پہنچے کھانے کے پاس پہلی برکی توڑی پہلا نیوالہ توڑیا پہلا گرہ توڑ کے اپنے مودے قریب کیتا جنابی ابراہیم نے فرمایا بابا جی ایسے نہیں ہمارا دستور ہے ہمارا طریقہ ہے ہم کھانے سے پہلے کہتے ہیں تو رحیم ہے اس نے کہا کون ہے رحیم فرمایا وہ ہنان ہے کون ہے رحیم وہ جبار ہے کون ہے رحیم وہ مالک ہے کون ہے رحیم وہ فرمایا ستار ہے کون ہے رحیم وہ جبار ہے اس نے کہا نوے سال ہو گئے کافر ہوں پتوں کی عبادت کرتا ہوں تیری روٹی کے ٹکڑے کے بدلے ان سے بے وفائی کر دوں نہیں کھاؤں گا تیرا کھانا فرمایا ٹھیک ہے تمہیں رب کو رحیم نہیں مانتا کریم نہیں مانتا چلا جا وہ نکلا باہر جبرائیل آگئی اندر آکے اللہ کا سلام پیش کیا فرمایا پیارے اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا کہا وہ اللہ کو رحیم نہیں مانتا تھا وہ اللہ کو کریم نہیں مانتا تھا وہ اللہ کو رازق نہیں مانتا تھا وہ اللہ کو مالک نہیں مانتا تھا فرمایا نہیں اللہ فرماتا ہے نوے سال ہو گئے نوے سال ہو گئے وہ مجھے نہیں مانتا لیکن میں اس کے ساتھ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا فرمایا جاؤ اس بندے کو واپس بلاؤ ابراہیم علیہ السلام مالک اس جنہوں فرمائے آپ کے جا کے اس بندے کو بلایا کہا بابا جی آؤ کھانا کھاؤ کہا شریعت بدل گئی فرمایا نہیں اب رحیم کون ہے فرمایا وہ ہے اب قریب کون ہے وہ ہے اب جبار کون ہے وہ ہے حنان کون ہے وہ ہے اس بندے کو محفل میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں جس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وہ سبحان اللہ نہ بولے فرمایا شریعت بدل گئی فرمایا نہیں اب رحیم کون وہ قریب کون وہ حنان کون وہ منان کون وہ ستار کون وہ کہار کون وہ ذل جلال کون وہ والی کرام کون فرمایا وہ ہے کہا پھر مجھے کہ بلانے آئے ہو کہا بلانے بھی آیا ہوں بتانے بھی آیا ہوں جسے تو نہیں مانتا وہ تیرے ساتھ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بابا جی نے کہا ہم کھانا کھاؤں گا لیکن ایسے نہیں پہلے کہوں گا کیا کہ تُو رحیم ہے تُو کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے